بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں لیکن تم علی ابن عبی طالب کو ترجیح دیتے ہو تو بیلولدانا نے جواب دیا مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو حلیفہ حارون چونکہ اور بیلولدانا کی خیالات جانے کے لیے بولا تمہیں ہر طرح سے امان ہے لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا تو بیلولدانا سیدھا ہو کر بیٹھے اور واضح لفظوں میں بولے میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ سچے مومن تھے ان کی تمام آداد پسندیدہ تھیں اور عطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرہ بھر بھی کتائی نہیں ہوئی انہوں نے تمام خدای عقامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی حکیر سمجھتے تھے وہ بہت بہادر اور نڈر تھے تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر تو انہوں نے جواب دیا میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے اس میں مجھے کسی لالچ فائدے اور ذاتی گرس کا خیال نہیں میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا اور اس سے بر کر اور کیا سعادت ہوگی حارون شرمندہ سا ہو گیا لیکن گٹائی سے بولا اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے تو بیلول دانا نے برجستہ جواب دیا حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے ازاروں پیغمبر علیہ السلام اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں حارون کوئی عذر نہ تراشتا تو بولا اچھا بیلول اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو تو بیلول دانا نے سرد آ بھڑی اور بولے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمان ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے پھر سینے مسجد میں سو گئے جب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں یہ دونوں ملون بھی بیدار ہو گئے علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہو گئے آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر بن عبد نے غزوے خندق میں وار کیا تھا اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے عبرو تک گہرہ زخم پڑ گیا اس کی تلوار زہر میں بجی ہوئی تھی اس لئے آپ علیہ السلام جامبر نہ ہو سکے اور تیسے دن شہادت پائی آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا خدا کے چانے والوں کے لئے اس فانی دنیا سے انبیاء علیہ السلام اور اوسیاء علیہ السلام کا ساتھ بہتر ہے اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے اور ہاں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لئے بہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو اپنی وسیعت جاری رکھی فرمانے لگے میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا زمین ہلنے لگی مومنوں کی آو بکا سے فضائیں گھنجنے لگی عوام الناس کے نالوں شیعوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اس بارے میں ایک شائر نے کیا خوب کہا ہے آج کی رات مشرقوں نے ظلموں ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے شہادتِ علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے ایمان کا پورے کا پورا گھر اجڑ گیا ہے آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاجِ سعادت اتار پھینکے ہیں دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے آبِ حیات میں زہر گول دیا گیا ہے ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامات کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیئے ہیں انہوں نے علی مرتضی علیہ السلام کا ساری دوپارہ نہیں کیا بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ کو بھی کارڈ ڈالا ہے جب سے علیہ السلام کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شکل کمر کا موجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے علیہ السلام کی پیشانی چاند کی درہ دو ٹکرے ہو گئی ہے زینب و امو کلسون کے نالو فریاد کی آوازیں بھلند ہوئیں حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنے امامیں شدتِ غم سے زمین پر اتار پھینکے میں ڈوبا ہوا تھا حارون بھی اس کی تاثیر میں کھوسا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا اس کا سر جھکا رہا بیلولدانہ نے اپنی گجری سنبھالی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اچھا حارون اب مجھے اجازت دو حارون چونکا اور بولا ٹھہرو تم ہمارے محل میں آئے ہو یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ اس نے ملازموں کو حکم دیا بیلولدانہ بولے نہیں حارون مجھے انہیں شرفیوں کی حاجت نہیں تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو اگر تم نے قوم کا مال نہیں لٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضی کیا جائے گا اور اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمنگی اور پچتاوے کی سوا کچھ نہیں ہوگا بیلولدانہ اتنا کہہ کر چل دیئے حارون لرز گیا اور وہیں پشمہ سا بیٹھا رہ گیا اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو سمجھنے اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد